اسلام علیکم سٹورنٹس کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہمارا جو فلاور ہے وہ آٹھ انچ کے ہم فلاورز بنائیں گے ٹھیک ہے لیکن ان کا میتھرڈ ڈیفرنٹ ہے اس سے پہلے جو میں نے آپ لوگوں کو میتھرڈز بتائیں سب سے پہلے میں نے ٹونٹی انچ کا فلاور کا بتایا جس کی ہماری جو پیٹر تکیبن سکسٹین انچ کی انچ بڑی تھی سب سے بڑی پیٹر اور اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ ایٹ انچ کا فلاور کیسے بنا سکتے ہیں اور میں نے تمام فلاورز کے میتھرڈ ڈیفرنٹ بتائیں آج کی فلاور کا بھی میتھرڈ میں آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ بتاؤں گے آج ٹو ٹیکنیکس ہم سیکھیں گے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھاتی ہوں ایک چیز سمجھانا چاہتی ہوں یہ دیکھیں سب کو نظر آ رہا ہے ٹھیکنے یہ ہے ہماری پیٹر اچھا یہ ایسی کیوں ہے ٹھیکنے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کی اس کی مریم انچ کیا ہے سب سے بڑی پیٹر ہے ساڑھے پانچ انچ کی گوھر سے سن کے اس کو لکھ لیجئے گا اسی چھوٹی پیٹل ہے ہماری ساڑھے چار انچ کی ٹھیک ہے اسی چھوٹی پیٹل ہماری ساڑھے تین انچ کی اور اس سب سے چھوٹی پیٹل ہے ہماری اڑھائی انچ کی ہم نے یہ پیٹل کٹ کر لی ہم نے کیا کیا اے فوز سائز کی جو شیٹ ہے اسے فولڈ کیا اور اس کے دو حصے کر لیا اس کے اوپر یہ ڈرا کر لیا اور باقی جو ہمارا نیچے پیپر بجا تھا اس کی ہم نے ایسے فولڈنگ کر لی ہے کیونکہ یہ میں آپ کو سمجھاؤں گی ایسی بنے گا یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے ہیں جن کو مطلب ایشو ہو رہا ہے ڈرا کرنے میں یا کچھ بھی ہے سمتھنگ ایلس ٹھیک ہے اچھا میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اس کی ہم نے ڈرائنگ کرنی کیسے ہیں سمپل آپ لوگوں کو جیسے سمجھ آ رہی ہوگی پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں ایک منٹ ٹھیک ہے یہ میں نے رف پیپر لیا ہے بھی آپ لوگوں کو بتانے کے لیے ٹھیک ہے پہلے پیپر کو ہمیں ایسے فولڈ کیا ٹھیک ہے فولڈ کرنے کے بعد میڈ میں سے میں نے اس کو کٹ کر لیا ٹھیک ہے یہ میں نے میڈ میں سے کٹ کر لیا اب سمجھ آگی ہوگی آپ لوگوں کو کہ یہ میں نے کیسے کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس پیپر کو ایسے کیا جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کیا بتایا کہ ہماری سب سے بڑی پیٹل جو ہے وہ ساڑھے پانچ ہنچ اور چودہ سنٹی میٹر کی ہے اگر سنٹی میٹر کے لحاظ سے دیکھیں تو فورٹین سنٹی میٹر کی ہے اگر ہم انچز کے ساف سے دیکھیں تو ساڑھے پانچ ہنچ کی ہے تو میں نے ساڑھے پانچ ہنچ پہ نشان لکا لیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اپنے والی میرمیٹ بتا رہی ہوں آپ کو ہی بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہماری اس کی ورث ہے وہ 3.7 ہے اگر ہم سنٹی میٹر میں لیں تو یہ آٹھ سنٹی میٹر ہے ٹھیک ہے آٹھ سنٹی میٹر اس کی یہاں سے چڑھائی ہے ہماری کیونکہ ہم نے پیپر کو فولڈ کیا ہوا ہے تو ہم یہاں سے کتنے سنٹی میٹر لیں گے 4 سنٹی میٹر سمجھا گیا سب کو اب ہم کیا کریں گے 4 سنٹی میٹر کا نشان لگایا ساڑھے پانچ انچ کا نشان لگایا یہاں سے میں ایسے لے گئی اور یہاں سے کارنر کے ساتھ ایسے کر کے میں نے ایسے ویو دے دی سمجھا گی سب بچوں کو سمجھا گئی اب اس کے نیچے جو ہمارا حصہ ہے ہم نے اس کو اس طرح لائن لگا لینی ٹھیک ہے سیدھی لائن لگا لینی اور اس کے نیچے جو ہمارا حصہ ہے ہم نے اس کو ایسے سیدھا کر لینی یہ ہماری شیپ بن گئی سمجھا گی سب بچوں کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے سیکنڈ پیٹل جو رکھنی ہے وہ کتنی رکھنی ہے ٹرل سینٹی میٹر یا پھر 4.6 انچیز ٹرل سینٹی میٹر یا پھر 4.6 انچیز تو میں نیچے سے ہی میر کر لوں گی ٹرل سینٹی میٹر کو اوپر سے ہمارے پاس کھلا آ گیا ٹرل سینٹی میٹر ہم نے یہاں پہ نشان لگایا یہاں پہ نشان لگایا اور سیم ایس یہاں سے میں نے کیا اور اس کو ایسے لئے میرے پاس پیٹرن سکیٹنگ پڑے ہوئے ہیں ایک آپ لوگوں کے سامنے بنا کر رکھا ہوا میں نے ابھی اس کا کیا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آجائے کہ ہم بنا کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہاں پھر جب ہم کٹنگ کریں گے تو آرکورڈ مطلب کمپیوٹ ٹھے پا چاہیے بچو آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے پہلی بہت لائٹ لائٹ ڈوٹ کی شکل میں شیپ بنائی ہے ہمیشہ جب بھی کوئی چیز جرا کریں تو آپ لوگ ایسے ہی شیپ بنائی گا اس کے بعد ہمارا تقریباً آل موسٹ ساڑھے تین سینٹی میٹر کا ڈیفرنس ہے ساڑھے تین سینٹی میٹر ان چیز نہیں اس کو معنی میں رکھئے گا یہ اسے آپ کم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہماری پیٹلز دراؤ ہوگی ہیں آپ لوگوں کے سامنے دراؤ کریں دیکھیں میں نے ڈاٹری ڈلائن بنائی ہے پہلے پھر اس کو میں جہاں سے شیپ سیٹ کرنی ہو وہاں سے شیپ سیٹ کرتی جاؤں گے اور میں ہمیشہ ڈرائیں گا اور اپنے سٹودنس کو بھی اسی ہی سکھاتی ہوں ٹھیک ہے ابھی میرا یہاں پہ ایک ایڈمی میں رسائکل سسٹم چل رہا ہے مطلب 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 چیزوں کو ریوس کے ایسے کرنا ہے کیونکہ سٹودنس کی کمٹویٹ ہونے والی ہیں کو کس کوجکش بھی ملے ہوئے تھے آپ لوگوں کو سمجھ آگئے ہیں اسی طریقے سے میں نے کوئر پیٹن بنایا ہے اس کو بھی آپ کو یہاں پہ بتا دوں یہی سے بتا دیتی ہوں سیم ایس ایسے ہی بنانا ہے جب ہم نے یہاں سے کرنا ہے یہاں سے ایسے اور یہاں سے ایسے اٹھا دینا ہے مطلب اس کی ویو شیپ لے لینے ٹھیک ہے ایسے آئے گا اس کے اندر ایک بل ہے مطلب اونچے ہیں اور میڈ میں سے یہ نیچا ہے اور وہ کیسا ہے اس شیپ کا سمجھ آگئی ہے یہ دونوں آپ لوگ گوھر سے دیکھنے آپ لوگوں نہیں دونوں اسی طریقے سے درا کرنے ہیں اچھا جی یہ تھا پیٹرن ہمارا ٹھیک ہے اور آپ لوگ نے اس کو درا کرنا ہے یہ جو ہمارا پیٹرن ہے میں آپ لوگوں سے شیط بھی کیا ہوا ہے یہ دو انچ کا ہے یہاں سے اس کی چڑھائی یہاں سے کتنی ہے دو انچ ہے اور اس کی چڑھائی کتنی ہے یہاں سے ساڑھے تین انچ آپ پورک بھی لے سکتے ہیں 3.3 بھی لے سکتے ہیں 3 سے مطلب دو تین پوائنٹ اوپر لے لیجئے کیونکہ اس پیٹرن کی شیپ اور ہے اس پیٹرن کی شیپ اور ہے جتنا یہاں سے ہوگا اس حساب سے ہم نے اس کی یہ چیز بنانی ہے ٹھیک ہے اب میں ایک اور چیز آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس کا میں نے جو میڈ ہے آپ لوگوں کو سکوئر شیپ کا سمجھانا ہے اس کا میڈ میڈ میں آپ لوگوں کو تھوڑی ڈیفرنٹ بتاؤں گی ٹھیک ہے مطلب جو اس کی بیس ہے میں آپ لوگوں کو تھوڑی ڈیفرنٹ بتاؤں گی اس فلاور کی اس فلاور کی جو بیس ہے وہ اس طرح چورس ہی ہوگی ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اگلی کلاس کی طرف آپ کو آج دونوں فلاورز کی سٹیٹمنٹ اچھے سے سمجھ آگئی ہے ڈرا کریں اور میں نے آپ لوگوں کو سارے ڈیزائنز گروپ میں دیئے ہیں ان کو دیکھیں اگر مجھو اور ملتی گئی یا میں کچھ اور ان کو کر سکی اپنے ایمیج ڈرائنگ کے ذریعے ان کو بنا سکی اسٹینسلز کو آپ لوگوں کے لئے کچھ بھی اس طرح کا فائنڈ آٹ کر سکیتا آپ لوگوں کے ساتھ آج کی کلاس کے حوالے سے ضرور چیزیں شیئر کروں گی جیسے میں پچھلی کلاس کے ساتھ بھی آپ کے لئے شیئر کی ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو کلاس ہے ہم اس کلاس کی طرف چلتے ہیں اس کے step by step پچھر بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے تو چلتے ہیں اس کلاس کی طرف پہلے اس کا پیٹل بنائیں گے یہ آٹھ ہنچ کا ہمارا فلاور بنیں گا مطلب آٹھ ہنچ کا فلاور میں کیوں کہتی ہوں کیونکہ ہماری سب سے بڑی پیٹل آٹھ ہنچ کی ہوتی ہے دیکھیں ہماری پیٹل کی شیپ اتنی میں آئی ہے لیکن ہماری جو ہے وہ پیٹل کتنی ہے آپ سب کو نظر آ رہی ہوگی میں تھوڑا زوم کر دیتا ہوں آٹھ ہنچ ہے یہ سارے بچے دیکھ لیں ایک منٹ میں تھوڑی لائٹ اس کی تیز کر دوں سارے بچے دیکھیں ہماری پیٹل پوری آٹھ ہنچ کی ہے ٹھیک ہے سمجھا گیا آپ سب کو تو یہ دیکھ لیں سمجھا گیا اچھا چلیں ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں فلاور کی طرف بیسک کی طرف مطلب یہ پیٹل کا تھا پیٹرن کا تھا کہ آپ لوگوں کو میں پیٹرن سمجھا دوں ہم نے پیٹرن کو ڈراؤ کیسے کرنا ہے ہمیشہ آٹھ ہنچ کا فلاور جو ہے وہ اس طریقے سے مطلب ہاف پیٹل ہم ڈراؤ کر لیں ہاف کی بیس سوڑ دیں ایسا ہم کیوں کرتے ہیں یا آپ کو جب ہم فلاور بنائیں گے تو تب بتائیں گے کیسا ہم کیوں کرتے ہیں دن آپ کو اس چیز کی اچھے سے سمجھ آ جائے گی اور آج کا فلاور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ یہ پیٹرن آپ نے ٹو کٹ کرنے ہیں یہ پیٹرن آپ نے کتنے کٹ کرنے ہیں ٹو پیٹرنز کٹ کرنے ہیں آپ نے سیم فلاور کی کیونکہ اس فلاور کے میں دو میتھر آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ دو طریقے سے آپ لوگ یہ فلاور بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ دونوں میتھرز میں انشاءاللہ ابھی آپ سے کچھ دیر میں شیئر کرتی ہوں پہلے اس کے دونوں میتھرز شیئر کروں گی اور پھر اس کا ہی طرف ہم آئیں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ عزواجل آج آپ تین طرح کے فلاور سیکھیں گے ٹو پیٹرنز سے ٹری ٹائپس کے فلاور مطلب ٹری میتھرز ہیں اس فلاور کی ٹھیک ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے آج کی کلاس میں تو چلتے ہیں فلاور بنانے کی طرف پیٹرن آپ کو پتا ہے کہ کیسے کٹ کرنا ہے اس کو یہاں سے کٹ کرتے جانا اپنے پیپر کے اوپر رکھنا ہے اور اس کو سائٹ سے کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو میں انشاءاللہ پیٹرنز کٹنگ کر کے آپ لوگوں کے سامنے آتی ہوں اور اس کی بیس آپ لوگوں کے سامنے بناؤں گی باقی ساری چیزیں میں پہلی ویڈیو میں کلیر کر چکی ہوں تو سب کو سمجھ آ گیا ہے کہ ہم نے پیٹرنز کو کیسے کٹ کرنا ہے اپنے سٹینسلز کو کیسے کٹ کرنا ہے اپنے نیٹ پیپر کے اوپر کیسے لیتے جانا ہے اگر کوئی بھی کسن ہوتے آپ لوگوں سے پوٹ سکتے ہیں نیکٹ کلاس کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ